بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور نے نہیں کیا یہ سعودی گورنمنٹ نے کیا اور اسی چیز سے ایک سمجھ دار بندہ اسی چیز سے اندازہ کر سکتا ہے کہ جو سائے خاص عامر مندری کا ای نمبر نہیں نکل رہا ہے اگر کسی کا نکلا ہو ہے تو اس کا ویزا نسٹمپ ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اس کی ریزت ایک ہی ہے جی کہ مہنے چینج ہو چکے ہیں میں کل بھی ایک ویڈیو لگا چکا ہوں پھر آپ کو وہ پکچر دکھا رہا ہوں میں یہاں پر مختلف مہنہ بدل مہنہ مہنہ چینج ہو رہے ہیں آپ یہ چیزیں لکھ کر بیسی سے واپس آ رہے ہیں ویزے یہ ان کے آ رہے ہیں جن کے چند ایک کے ای نمبر نکلے ہوئے تھے اور ویزا سٹمپ کے لیے گئے ہوئے تھے یعنی کہ آپ اپنا مہنہ چینج کروائیں مہنے چینج سے مراد یہ ہے کہ آپ کا ویزا ضائع نہیں ہو گئے ویزا آپ کا یہی رہے گا بھائی آپ اپنے سعودی سے رابطہ کر لیں اس کو بولیں کہ وقالہ میں آپ کا مہنہ چینج کر دیں جو تھوڑے بہت ریال لگتے بھی ہیں اس کے اوپر لگائیں سعودی کے پیچھے کاروئی کریں اور اس کو بولیں کہ آپ کا مہنہ چینج کر دیں وہاں سے تو برحال اس ویڈیو میں جو چیز کے اوپر بات کریں گے کہ میں کل بھی کل نہیں دو چار دن پہلے اس کے مطلب ویڈیو کے بنا چکا ہوں اس میں بتا چکا تھا آج وہی ہوا ہے آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو دکھالتا ہوں کیا ہوا کہ ایک بھائی کا ویزا امبیسی سے واپس ہوا مختلف مہنہ یا مہنہ چینج لکھ کر نہیں مہنہ یعنی چینج کروائے وہ لکھ کر نہیں کیا لکھ کر دیکھیں یہاں پر آپ کوئی پکچر دکھا رہا ہوں اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے جوالات سے مکمل ملومات والا پرنٹ خروج والا ساتھ لکھائیں یہ امبیسی بولتی ہے جب آپ سعودی ریبیا میں پہلے رہ کے آ چکے ہیں جو نیو بندے ہیں جو نیو جا رہے ہیں پہلی دفعہ وہ ان کو ضرورت نہیں ہے نہ ہی ان کا کوئی مسئلہ بنے گا ہاں ای نمبر کا مسئلہ نہ بانے ہاں جو پہلے سعودی رہ کے آ چکے ہیں دوبارہ ویزا بائی کار رہے ہیں ان کا ویزا امبیسی سے واپس آ جاتا ہے یہ لکھ کر بیٹی جاتا ہے ہوتا کیا ہے ہم غلطی کیا کرتے ہیں ہم خروج والا پیپر ساتھ میں میرے پاس پڑے ہوئے ہیں میں اس ویڈیو میں دکھا بھی چکا تھا آپ کو ابھی کیا پھر سے آپ کو ورسپ نمبر یہاں پر دکھاتا ہوں آپ نے مزید اس کے مطلب کچھ پوچھنا ہو تو خروج والا پیپر آپ کو ایجنٹ بول دیتا ہے اگر ایجنٹ نہیں بولتا ہے تو امبیسی سے آپ کا ایسا لکھ کر واپس آ جاتا ہے آپ اپنا خروج والا پیپر نکلوائیں گے ساتھ بھیجیں گے ویزا لگوائی کے لیے تو پھر آپ کا ویزا سٹیمپ ہو کے آئے گا اس کی بھی ریزن سن لیں اس میں بھی دو طرح کی ہوتے ہیں ایک آپ چھوٹی بار آئے ہوئے ہیں کرونا پر بندیوں میں رہ گئے ہیں یا آپ کے اوپر یعنی کہ آپ کو کافی عرصہ ہو چکا ہے تو آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اور جب آپ وہاں ائرپورٹ پر پہنچیں گے سعودی ریبیا ایمیگریشن میں آپ کے فنگر ہوں گے ٹھیک ہے جی وہاں پر ایمیگریشن میں آپ کے فنگر ہوں گے تو آپ کو وہ وہاں پر اگر تو کلیر ہوا آپ کا ائرپورٹ تو آپ کو انٹرو ہونے دیں گے برنہ بول دیں گے کہ یہی سے واپس یہ آپ کو تو میں ورسپ میسے سنا دیتا ہوں میں ابھی بیٹھے ہوئے تھے چلو مجھے یہ بھی یاد آگیا بھائی نے مجھے کیا ہوا تھا کہ کیسے بھائی مجھے واپس کیا گیا سن لیں ان کی بھی درہ سال کے ساتھ میں ایک کرتے ہیں وہاں پیچھے گیا وہاں پس advان بھائی گیا وہاں پس رکھتے ہیں اور ہاں پس رکھتے ہیں میں نے مجھے دنیا ہاں پس رکھتے ہیں وہاں پس رکھتے ہیں کہاں پس رکھتے ہیں تم س затем پس رکھتے ہیں جی سن رہی ہے جی میسیج بھی آپ نے بھائی کو تین سال کچھ ماں کچھ دن اوپر ہو گیا تھے ویزا لیا اور گیا یہی چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی چیز کہ ان کا ویزا سٹیمپ ہو گیا انہوں نے خروجوالا پیپر ساتھ میں بھیجا ہو گیا تھا وہاں ائرپورٹ سے ان کو واپس بھیج دیا دیکھیں آپ خروج کی صورت میں اکام ایکسپائر کی صورت میں خروج کی صورت میں آپ آؤپاس کی صورت میں آپ کرونا پابندیوں میں رہ گئے ویسے چھوٹی آئے نہیں جا سکے یا کسی بھی مسئلے کے صورت میں پہلے سال دیو میں رہتی آ چکے ہیں تو دو پیپر ضرور چک کروائیے گا اپنا ویزا سفر کرنے سے پہلے نمبر ایک مطار والا پیپر ابھی بھائی کچھ بولیں گے بھائی یہ مطار والا پیپر آپ مختلف بوڈیوز میں بول دیتے ہیں بھائی میں بہت سری بول دیتا ہوں یہ دیکھنے دو بندوں کو آپ کے ساتھ کیس بیش کر چکا ہوں دونوں کے ساتھ کیا ہوگا ہے ویزے کے مطالق آپ کو پتا ہے پانچ ساتھ آٹھ لاکھ روپے اس وقت ویزے کے اوپر لگ رہا ہے جب ائرپورٹس کے کسی کو واپس بھیجا وہ جس بھائی کو ائرپورٹس سے واپس بھیجا اس کا تو پانچ ساتھ لاکھ روپے ڈوب گیا نا یہ چیز ہے تو بات ہی کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ مطار والا پیپر سے یہ چیز کلیر ہوگی سفری معاملات کو لے کر کہ آپ کے اوپر ابھی کوئی کسی قسم کی فبندی ہے یہ ختم ہو چکی یہ کب تک ہوگی سفر کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے عمرہ ویزا برک ویزا کس پر جا سکتے ہیں کس پر نہیں جا سکتے جس کسی بندے سے آپ نے نکلوائیں اس سے مکمل اس کے مطلق انفورمیشن بھی ساتھ میں آپ نے پوچھنی ہے وٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہو ہم سے نکلوانا سکتے ہیں اس نمبر پر رابطہ کی کیے اور اگر آپ نے خود نکلوانا ہو تو اپنے کسی دوست بھائی احباب کو جدہ مکتب عمل بھیجتے یا مطار جدہ یا جدہ مطار کے ساتھ جو جوازات بنی ہوتی ہے وہاں پر بھیجتے عام جو بامکہ کے اوپر جوازات بامکہ جدہ میں ہے جی اس میں سے یہ پیپر مطار والا نہیں نکلے گا یہ آپ کو کیجر کر دوں میں اور اس کے علاوہ خروجولا پیپر ہے جی وہ آپ نے ویزا لگوائی کے لیے بھیجن ہے اور اس پہلے مطار والا پیپر چیک کروائیں پھر خروجولا پیپر کے اوپر پیسے لگائیں یہ بھی آپ کو کیلئر کر دوں میں خروجولا پیپر کے اوپر پہلے پیسے لگانے کا مقصد نہیں ہے اگر مطار والے پیپر کے اوپر بدانک واسطہ آپ کے اوپر پبندی آتی ہے تو خروجولا پیپر تب کا ضائع گیا پہلے مطار والا پیپر چیک کروائیں کیلئر ہے اوکے ہے اس کے بعد روجواری پیپر کے اوپر پیسے لگائیں تو یہ چیز ہے بھائی تو بھائی آپ نے ورسپ نمبر آپ کو دکھا دیا میں نے اگر آپ نے نکلوانے ہو ہم سے رفتہ کر لیں اگر آپ نے خود نکلوانے ہو تو خود کسی دوست بھائی سے رفتہ کر لیجے گا ویزا بھائی لینے سے پہلے جو سعودی اپر میں رہ کے آ چکے ہیں بھائی اپنے یہ پیپر دونوں ضرور چک کروائیے گا